اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب لزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے ایمان والوں کے محبت کی کہانی بڑی طویل ہے چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عالمِ ارواح میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا دائیں ہاتھ پھیرا تو جتنی اولاد قیامت تک آنے والی تھی سفید جہروں والی خرب ہا خرب وہ سارے کے سارے نکل آئے انسانوں کی طرح جسم تھے مگر قد چھوٹا تھا پھر اپنی قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا پھر بقیہ اولاد نکل آئی جن کے چہرے تو سیاہ تھے وہ بھی خرب ہا خرب تھے اس وقت اللہ رب العزت نے سب سے ایک وعدہ لیا ایک اہد لیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں مخلوق نہیں جانتی تھی کہ سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے سب خاموش تھے چنانچہ سب سے پہلے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا جب انہوں نے یہ فرمایا تو پیچھے سب نے یہ کہا تو گویا آپ کا احسان پوری انسانیت کے اوپر اب یہ جو ہم کلامی ہوئی یہ اللہ رب العزت نے بندوں کو ہم کلامی کا موقع اطاع فرمایا ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ بات سے بات بڑھتی ہے بات سے بات بڑھتی ہے محبت کی ابتداء بات سے شروع ہوتی ہے یہ حسن شریعت ہے یہ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ اس نے غیر محرم مرد اور عورت کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اے عورتو اگر تمہیں کبھی غیر محرم سے بعمر مجبوری بات کرنے بھی پڑے فلا تخداعنا بالقول نرم گفتگو نہیں کرنی لہجے میں سختی رکھنی ہے وجہ کیا ہے کہ کلام میں نرمی پھر نگاہ میں نرمی پھر دل میں نرمی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور جب بھی انسان کسی سے بات کرتا ہے تو بات وہیں تک نہیں رہتی بات آگے بڑھتی ہے پھر متقلم کے ساتھ ملنے کو دل چاہتا ہے دیکھنے کو دل چاہتا ہے اس لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے کسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سوائے ایک کے اور وہ عزت موسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے تو مفسرین نے لکھا کہ ہم کلامی پھر محبوب کو دیکھنے پہ مجبور کر دیا ہے تب ہی تو مطالبہ کیا رب آرینی انزور علیک میں دیکھنا چاہتا ہوں اب اس دن کیا ہوا جس کو یومِ الست کہتے ہیں کہ دو کام ہوئے حدیث مبارکہ میں ہے قَلَّمَهُ عَيَانَا اللہ رب العزت نے ایک تو مخلوق سے ہم کلامی فرمائی اور دوسرا ان پر اپنی تجلی فرمائی جمال بھی دکھا دیا تلام بھی عطا فرما دیا اب جب جمال بھی دیکھا کلام بھی کیا تو یہ دونوں چیزیں دل میں محبت پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہیں لہذا ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج اس دن اللہ رب العزت نے خود رکھ دیا فطری طور پر ہر انسان کے دل میں خالق کی محبت کا بیج موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانے یا کسی اور کو مگر کسی نہ کسی کو مانے گا ضرور اور اس کی محبت کا بیج ہوگا چنانچہ کسی نے کیا عجیب بات کہی شاہد بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے شاہد بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارہ کر دیا تو ربِ کریم نے انسانیت کو تجلی دکھا کر اس دنیا میں عشق کو روشن فرما دیا حضرت شیخ علزی صلی اللہ علیہ نے ایک شیر لکھا ہے بس ایک بجلی سی پہلے کون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے ایک تجلی ہوئی اور سارے انسان اللہ کے عاشق اللہ اکبر کبیرہ فطری طور پر ہر انسان جمال پسند ہے چنانچہ ہر انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے مثلاً شخصیت کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے مناظر کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے کوئی بلڈنگ خوبصورت بنی ہو اچھی لگتی ہے کوئی ڈریس خوبصورت بنا ہو اچھا لگتا ہے فرنیچر خوبصورت بنا ہو کسی چیز میں بھی جمال ہوگا وہ اچھی لگے گی تو جمال پسندی انسان کی فطرت کا حصہ ہے تو اللہ رب العزت تو جمال والے ہیں لہٰذا اللہ سے محبت یہ بھی فطرت ہے انسان کی ازل سے حسن پرستی لکھیتے قسمت میں میرا مزاج لڑکپن سے آشکانہ ہے چنانچہ شاعر نے کہا کہیں کونوں مقامیں جو نہ رکھی جا سکی اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی فرشتوں پر یہی فضیلت ہے انسانیت کو کہ ان کے اندر عشق کی چنگاری نہیں ہے وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ایک ترتیب پہ کام کر رہے ہیں یہ محبت کا ولولہ یہ جذبہ یہ جوش یہ اللہ نے انسان کو ادا کی اس کو محبت کی چنگاری کہتے ہیں یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی اس عشق کی پڑیہ ملنے سے اب انسان فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے بچپن میں بچے ایک دوسرے سے کھیل کھیلتے ہیں کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھوں گا پلک نہیں شپکنا اس کھیل کا نام ہے آنکھیں لڑانا تو حضرت شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری تفلی میں شانِ عشق بازی آشکارہ تھی کہ بچپن میں ہی عشق جلگتا تھا میری تفلی میں شانِ عشق بازی آشکارہ تھی اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا اس لیے دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے یہ الگ بات ہے کہ خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو مگر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا واسطہ عشق سے نہ پڑے ایسے ہی ہے جیسے ہم یوں کہیں کہ کمرے میں یا تو روشنی ہوگی ورنہ اندھیرہ ہوگا اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی ورنہ مخلوق کی محبت کا اندھیرہ ضرور ہوگا ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھس کو بچاتو یہ کسی پر تو مرے گا آنکھ کا کام دیکھنا زبان کا بولنا کان کا سننا دماغ کا سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا دل محبت کی بغیر نہیں رہتا تو جب محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے اس لیے محبت کا لفظ نکلا ہے حبہ سے حبہ عربی میں کہتے ہیں دانے کو ایک دانہ ہے اللہ نے رکھ دیا بس اس دانے کو مناسب فضاء اور محول ملنے کی ضرورت ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے ایک انسان بہت خطاکار گناہگار الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے اس کو نیکی کا محول ملا جو اس کے اندر محبت کا بیج تھا وہ پھلنا پھلنا شروع ہوگا آپ دیکھیں گے وہی جو بدکار تھا وہی نیکوکار بن جائے گا وہی تحجد گزار بن جائے گا وہی رات کو رن رونے والا بن جائے گا یہ دانہ یہ بیج اللہ نے دلہ بندے کے دل میں رکھ دیا ہے تو یہ ایک فطری جذبہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مادی طور پر فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے شائر نے کہا شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی جب یہ محبت بڑھتی ہے تو پھر انسان کو بے خود کر دیتی ہے اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میری یہ محبت انسان کے دل میں شدید ہو پانی گرم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لئے گرم پانی وہ کم گرم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چائے کے لئے گرم پانی وہ شدید گرم ہوتا ہے کہیں گے دونوں کو گرم مگر دونوں کی گرمے میں فرق ہوگا تو محبت تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے جس نے کلمہ پڑھا یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے ہاں گرمی کا لیول کیا ہے یہ اب اس کے عمل بتائیں گے اگر کم لیول ہے تو بس دو نمازیں پڑھنی تین پڑھنی کوئی مسوی ہو گئی اور اگر شدت ہے تو نمازیں تو کیا پھر تحجد بھی قضا نہیں ہوگی تکویر اولہ بھی قضا نہیں ہوگی یہ محبت میں شدت بڑھائی جا سکتی ہے اس لیے فرمایا ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے چنانچہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے اس کا اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے اس مضمون کو سوچنے سے کہ حزیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اچانک کہنے لگے نافقہ ہنزلہ ہنزلہ تو منافق ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے راستے میں سیدہ صدیق اکولانوں بھی مل گئے پوچھا کیا معاملہ کہنے لگے ہنزلہ تو منافق ہو گیا کیوں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں جو دل کی قیفیت ہوتی ہے وہ گھر میں تو نہیں ہوتی تو ہم تو منافق ہو گئے وہاں اور یہاں اور تو صدیق اکولانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے چلو آؤ چل کے پوچھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوئے اور سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ گھروں میں تو نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہنزلہ یہ قیفیت اگر ہر وقت تمہاری رہے تو پھر تو راستہ چلتے فرشتے تم سے مضافہ کرنے لگ جائے گائے گائے یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی اب علماء نے اس کو اور زیادہ کھولا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہے چاند کی تاریخیں جب پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے تو سمندر بلکل خاموش ہوتا ہے بلکل خاموش پھر جب چاند کی تاریخیں بڑھنی شروع جاتی ہیں تو پندرہ تاریخ کو جب چاند پوری آب تاب سے روشن ہوتا ہے اس وقت ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے سمندر کی لہریں پندرہ پندرہ فٹ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں اس لیے بحری سفر کرنے والے لوگ وہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں سمندری طوفان میں نہ گھر جائیں اور کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو وہ چلتے بھی ہیں تو دنوں کا حساب رکھے سمندر تو ایک ہی ہے مگر پہلی تاریخوں میں پانی بالکل پرسکون ہے اور پندرہ تاریخ کو پانی اس طرح اچھل رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ چاند کی اپنی ایک گریویٹیشنل فورس ہے پہلی تاریخ کو وہ کم ہوتی ہے پندرہ کو میکسیمم ہو چکی ہوتی ہے لہٰذا اس مقنتی سیت کی وجہ سے ہائٹائیڈ ہوتی ہے اب یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ جس طرح چاند سامنے ہوتا ہے تو سمندر کے اندر بھی بدو جذر ہوتی ہے ایسے ہی جب محبوب سامنے ہوتا ہے تو پھر عاشق کے دل میں بھی بدو جذر ہوتی ہے تو یہ نہیں تھا کہ صحابت لانم کا ایمان صحبت میں زیادہ ہوتا تھا گھر میں کم ہوتا تھا یہ کم اور زیادہ کا فرق نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے تو مکھڑا چاند جا سامنے ہوتا تھا تو اس وقت ایمان کی کیفیت بدو جذر کی ہوتی تھی ولولا ہوتا تھا جذبہ ہوتا تھا ایک کیف ہوتا تھا اور جب گھر جاتے تھے تو ذرا فرسکون ہو جاتا تھا زمندر کا لیول تو وہی ہوتا ہے یہیں سے پھر ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اپنے دلائل دیئے انہوں نے امام آدم رحمت اللہ نے فرمایا لا یزید ولا ینکس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک جیسا رہتا ہے ہاں اس کی کیفیت میں فرق آتا ہے مقدار وہی ہوتی ہے کیفیت میں فرق آتا ہے اس کی خسن میں فرق آتا ہے اور وہی والی بات ہے کہ جب سامنے ہوتے ہیں تو مدو جذر کی وجہ سے جذبہ نظر آتا ہے اور جب ذرا دور ہوتے ہیں تو وہ کیفیت کم نظر آتی ہے اس لئے شریعت نے کہا کہ تم غیر محرم کو دیکھو ہی نہ کیوں؟ دیکھو گے تو پھر دل میں بھی کچھ ہوگا نف دی ایول انڈی بڈ یہ حسن ہے ہماری شریعت کا کہ جس راستے پہ نہیں جانے دینا اس کا پہلا قدم بھی نہیں اٹھانے دینا ابتدا سے ہی نظری ہٹاؤ کیوں دیکھتے ہو چہرہ دیکھنے کے بعد کہو گے جی کہ میں بچوں یہ مشکل ہو جائے گا اس لئے کسی عارف نے کیا اچھا شیر کہا جس غزا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے نمک ہونا تو بلڈ پیشر والوں کو کہتے ہیں جی احتیاط کریں پریشر نہ بڑھ جائے جس غزا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے جس کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں ایک بات پکی ہے اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا جتنا اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کیا گیا جتنا اللہ کے لئے انسان اداس ہوئے جتنا اللہ کو تنہائیوں میں یاد کیا گیا جتنا اللہ کے سامنے دامن پھیلائے گئے جتنا اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گئے کائنات میں کوئی دوسرا محبوب ایسا نہیں ہے یہ شان فقط اللہ کی ہے میں نہیں جانتا کہ اس خوبصورت پھول کا کیا رنگ اور کیا اس کی خوشبود ہے کہ باغ کے جس پرندے کو دیکھو اسی پھول کی گفتگو کر رہا ہے سب اللہ کے چاہنے والے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دل میں اپنی محبت کا بیج یومِ مساق کو رکھ دیا تھا جس کو وہ ایک مناسب محول نیکی کا محول ملتا ہے وہ نیکی پہ آ جاتا ہے کیا مطلب وہ بیج پھل پھول نکالنے شروع کر دیتا ہے اسی لیے انسان کا یہی سرمایہ ہے اگر یہ محبتِ الٰہی انسان کے پاس نہ ہو تو پھر انسان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے عشق کتب ہے نیوکلیس جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے گرد ہر چیز گھومتی ہے انسان کی ساری نیکیاں اللہ کی محبت کے گرد گھومتی ہیں یہ بنیاد ہے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی چنانچہ اکل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی ہے عشق اکل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات اگر دین میں سے محبتِ الٰہی کو نکال دیں تو پیچھے چند تصورات کسے اور کچھے رہ جاتی ہے تو اصل چیز شریعت میں اللہ کی محبت ہی ہے اس لیے فرمایا اب انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ محبت کی بنافے کرتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ اس آجز نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا کہ بتائیے محبت کی مراج کیا ہے کسی نے کہا محبوب کے کہنے پہ جان لٹا دینا کسی نے کہا محبوب کے کہنے پہ مال لٹا دینا وہ سب نوجوانوں والے جواب دیتے رہے کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ حضرت آپ بتائیں تو پھر اس آجز نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے مشایخ نے لکھا ہے کہ کسی کے دل میں محبوب کی محبت اتنی بڑھے اتنی بڑھے اتنی بڑھے کہ اروج پر پہنچے اس کی یہ پہچان ہے کہ محب اس محبت میں بے خود ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے یعنی محبوب کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں لا الہ نہیں معبود سوائے اللہ کے جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی وہ فقط آپ کی ذات کے لئے ہوگی ہے اس لئے مومن کی زندگی کو آپ دیکھیں اس کے سب آمال سے محبت جھلگتی ہے ایک محب محبوب کی خاطر کیا کرتا ہے آئیے آج کی مجلس میں ہم نے اسی کو دیکھنا ہے سب سے پہلی بات کہ محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے جہاں محبوب مل سکتا ہو اس جگہ کے چکر لگاتا ہے اب اگر پہلی نشانی یہ ہے تو مومن کو دیکھئے دن میں پانچ دبعہ اللہ کے گھر میں اپنے گھر سے چل کے مسجد میں پہنچتا ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا تو پانچ مرتبہ محبوب کے گھر کا چکر لگ رہا ہے یہ جو بار بار دوڑتا ہے بار بار جاتا ہے یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے حالانکہ کاموں میں مصروف ہے دفتر میں ہے نگوشیشن کر رہا ہے کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے لیکن ازان کی آواز سنتا ہے سب چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ عجیب آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ارحنیہ بلال بلال میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچا دو یعنی تم آزان دو جب تم اللہ اکبر کہو گے یہ آزان کے لفظ سن کے میرے دل کو تھنڈک مل جائے سیدہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثو کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے ہم نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہوتے تھے فَإِذَا حَضْرَتُ الصَّلَىٰ قَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفُنَا وَلَمْ نَعْرِفُهُ جیسے آزان ہوتی تھی ایسے ہوتے تھے کہ نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں آزان کی آواز سنتے ہی کیفیت اور ہو جاتی تھی ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانِ اور جب وہ آزان کو سن لیتے تھے قَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَحْدَمْ مِنَ النَّاسِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی انسانوں میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں چنانچ ایک تفعہ جی واقعہ پھیش آیا کہ نبی علیہ السلام نے آزان سنی تو آگے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من آنتی کون ہے آئیشہ پوچھا من آئیشہ کہ ابو بکر کی بیٹی پوچھا کون ابو بکر تو آجشہ صدیقہ آتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہنا کون ابو بکر میں سمجھ گئی کہ اب کسی کو نہیں پہچانے کی کیا اللہ کی محبت کا غلب ہوتا تھا آزان کی آواز سننے کے بعد بس اب مسجد پہنچ کے چین آتا تھا اتمنان آتا تھا سکون آتا تھا اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے کتنی محبت تھی سیدہ آجشہ صدیقہ اللہ نے فرماتی ہیں اللہ کے حبیر صلی اللہ میرے پاس تشیف لائے بسٹر پر لیٹ گئے تو دیر بعد فرمانے لگے ذرینی یا آئیشہ اے آئیشہ چھوڑو مجھے میں اپنے رب کی عبادت کروں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلے پر آگئے اور مسلے پر اپنے رب کے سامنے آپ قرآن پڑھتے رہے اور ہم کلامی کے مزے لیتے رہے ایک مرتبہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر لانو کے گھر تشیف لائیں تھی عمل مومنین تھی نبلی سام بھی وہیں تشیف لے آئے رات کا وقت ہو گیا تو عبداللہ ابن عمر لانو نے عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم جگہ تو بہت ہے یہیں آرام فرما لیجئے تو سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ وسلم کے ساتھ الگ کمرے میں سو گئی رات کا وقت ہے میں نے دیکھا کہ میرے رخصار پر کوئی گرم گرم چیز پڑی تو جب میرے رخصار پر کوئی گرم چیز پڑی تو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ پانی تھا آنسو تھے تو میں حیران ہوئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ میرے رخصار کے اوپر لگ رہے تھے تو میں نے پوچھا مائی آپ کی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا حفظہ تم سنتی نہیں ہو تمہارا بھائی کیا پڑھ رہا ہے فرماتی ہیں پھر میں نے توجہ کی تو سہن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے وہ تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے کفار کے بارے میں کہ اللہ انہم عربہم یوم ازل محجوبون کہ یہ کفار قیامت کے دن اللہ سے پردے میں ہوں گے ہجاب میں ہوں گے اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے محبوب نے جب سنا کہ یہ لوگ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے محبوب کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہے ام المومنین کے رخصار پر آ کر بڑے یہ محبت تھی اللہ کی اللہ اکبر کبیرہ اس لیے نبی علیہ السلام کو نماز کی انتظار ہوتی تھی اور ہمارے اقاویر کی یہی کیفیت تھی بلکہ بعض حضرات رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے عشاء کے بعد مسلحے آتے تھے سب تھکن اتر جاتی تھی یہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز یہ کوئی صرف امام آدم ابو نیفہ رحمت اللہ کا معمول نہیں رہا اور بھی بہت سارے حضرات کے بارے میں آتا ہے وہ بھی اسی طرح راتیں گزارہ کرتے تھے اپنی زندگی میں میں نے اپنے شیخ حضرت مشرد عالم خاجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا نوے سال کی عمر تھی اس وقت ڈائیبیٹک تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ شگر کے مریض کو ہر تھوڑی دیر کے بعد یورینیشن کے ضرورت پیش آ جاتی ہے رمضان کے مہینے میں حضرت نے مغرب کے بعد وضو فرمایا اور عشاء کے لیے مسجد میں آگئے نماز پڑھی ترابی ادا کی پھر اس کے بعد قرآ حضرات آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے وہ قرآت کرتے رہے تو حضرت نے ان کی قرآت سنی پوری رات گزر گئی پھر وہیں پر سہری کا انتظام تھا تو مسجد کے اندر سہری بھی کی اس دران میں نے پوچھا بھی سئی کہ حضرت آپ کو وضو کی ضرورت ہے میری دب دیکھ کر فوانے لگے میرا وضو کوئی کچھا دھا گیا تو میں خموش ہو گیا پھر حضرت نے فجر کی نماز ادا کی اس آجز کا خیال تھا کہ فجر کے تو فوراں بعد چلیں گے چونکہ اس مغرب کا کیا ہوا حضو ہے اور فجر کے بعد تو حضرت پھر ممبر پر تشیف لے آئے حضرت کا فجر کا درس قرآن ایک عجیب عمل ہوتا تھا عزت فرماتے تھے اس پہ مجھے روزینہ ملتا ہے سفر اور حضر دو ساتھی بھی حضرت کے ساتھ ہوتے تھے تو فجر پڑھنے کے بعد حضرت ان کو درس قرآن دیتے تھے عجیب تو حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا اس آجز نے سمجھا بھئی ہو سکتا ہے دس منٹ جیسے فجر کے بعد بعد مساجد میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تو حضرت نے تو ایسا درس قرآن شروع کیا کہ قرآن حضرات کو کہا ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا اب میں تمہیں قرآن سناوں گا اور پھر حضرت نے جو بولنا شروع کیا اور ایک جگہ فرمایا سب علماء حضرات ہو مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پھر آیت پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق دوسری آیت اس مضمون کی تیسری آیت پھر چوتھی آیت کتنی دیر گزر گئی کہ صرف آیات ہی پڑھتے رہے اور علماء حیران تھے کہ ان آیات کا کیسے ورود ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور حضرت کا درس اتنا لمبا کہ اشراق کا وقت ہو گیا پھر حضرت کھڑے ہوئے فرمایا اشراق کی نماز پڑھ لو اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لائے رہائش گاہ پر اور آ کر دوبارہ وضو کیا لوگ اشرا سے فجر کی باتیں کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے ایک ولی کو مغرب کے وضو کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے ساری ساری رات ان کی افادت میں گزر جاتی ہے اس لیے ہمارے اقابر نماز کے منتظر رہتے تھے کیوں کہ وہ نماز کو بیگار نہیں سمجھتے تھے نماز کو بیگار نہیں سمجھتے تھے بلکہ وسیلہ لکھائے یار سمجھا کرتے تھے کہ یہ محبوب سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے تو محبوب سے ملنے کے لیے ہر وقت ہے یار ہر وقت ہے یار بلکہ سچ پوچھیں تو پانچ نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ اٹھنا نہیں ہوتا تھا لہذا وہ نوافل کو بھی اپنے لیے بہانہ بنا لیتے تھے ابھی تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں تحیت البدو پڑھ رہے ہیں اشراق پڑھ رہے ہیں چاشت پڑھ رہے ہیں عبابین پڑھ رہے ہیں تحجت پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ نفلوں کو وسیلہ بنا لیتے تھے اس لیے یہ جو نوافل ہیں ان کو کم نہ سمجھیں دو بجو آتے ہیں ایک وجہ تو یہ کہ اس سے اللہ تعالی بندے سے خوش بہت ہوتے ہیں اس کی ایک مثال اگر کوئی نوکر اپنے ذاتی وقت میں مالک کا کام بیٹھا کر رہا ہو تو مالک کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک نوکر اپنے مالک کے گھر آیا ڈیوٹی کے لیے اور رستے سے آتے ہوئے کہیں بالکل صحیح چھوٹی مکھی کا شہد بک رہا تھا اور وہ خرید کے لیا کہ جی میں نے سوچا میں آپ کے لیے خرید کے لے جاتا ہوں تو آپ پیسے تو ادا کرتے ہیں مگر اس کا یہ عمل محبت کا ذریعہ بنتا ہے اب منٹ کتنے لگے دس منٹ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں محبت نہیں بڑھتی وہی تنخواہ لیتا ہے کام کرتا ہے لیکن شہد لانے سے اب محبت میں پیدا ہوئی کہ اپنے ذاتی وقت میں اس نے ایک مالک کا خیال رکھا تو یہ جو نوافل ہے نا یہ ذاتی وقت میں محبوب کو یاد کرنا اس لئے اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں اچھا میرا بندہ ذاتی وقت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے یہی بات اب سمجھ میں آئی کہ اشراق پڑھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثباب حالانکہ حج اور عمرہ کتنا بڑا عمل ہے مگر چونکہ ذاتی وقت تھا نا اس میں اس نے اللہ کی عبادت کی اب اللہ محبت میں اس بندے کو جتنا چاہیں ادا فرما دے اس لئے کہ قرب سے یہ ملتا ہے تو ایک تو اس لئے کہ اللہ حرب العزت کو انسان کے نوافل پسند ہیں اور دوسری بات یہ کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ ہمارے مالک کو پسند آ جائے ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے جہاں موقع ملے نفل چھوڑا نہ کریں کچھ شکیا کریں دو رکعت پڑھ لوں کیا پتہ اس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے ایک سجدہ بھی پسند آ گیا ہمارا کام بن گیا ہمارے عقابر نماز کو انجوائے کرتے تھے حضرت شیخ عبدالواحد کے بارے میں حضرت شیخ عدیس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے تذکرہ انہیں لگا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جب انہوں نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے گئے کہنے لگے کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں کیا مزہ آئے گا حضرت حاجی صاحب کے سامنے ایک نوجوان آیا اور اس نے بات شروع کر دی جنت میں ہور و قصور یہ ہوں گے وہ ہوں گے حضرت سنتے رہے سنتے رہے آخیر پر فرمایا کہ اچھا بھائی اگر اللہ نے قیامت کے دن ہم پر رحمت کی نظر کر دی تو میں تو یوں کہوں گا اللہ مجھے عرش کے نیچے مسلح کی جگہ عطا فرما دی نماز میں یہ مزہ آتا ہے کہ عرش کے نیچے مسلح کی جگہ عطا حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبی نماز پڑھتے تھے سجدہ لمبا کرتے تھے شاگر نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمانے لگے جب سجدہ کرتا ہوں یوں قیفیت ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اپنے مالک کے قدموں پر سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تو نماز پھر محبت کا ایک ذریعہ بنتی ہے اس لئے انتظار ہوتی ہے پھر فجر ادا کر کے زہر کے انتظار زہر ادا کر کے اثر کے انتظار اثر سے مغرب مغرب سے عشاء اور عشاء سے پھر فجر مومن کی یہی قیفیت رہتی ہے تو پہلی نشانی کہ عاشق اپنے محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے تو مومن میں یہ نشانی بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ بھی دن میں پانچ مرتبہ کم از کم مسجد کی طرف آتا ہے دوسرا یہ کہ عاشق اپنے محبوب پر مال خرچ کرتا ہے مال لٹاتا ہے چنانچہ نفسانی شیطانی مجازی محبتوں میں بھی لوگ شاپنگ کرواتے ہیں تو مومن کو دیکھئے مومن بھی اللہ پہ اپنا مال وہ کیسے زکاة ادا کرتا ہے یہ جو مال کی زکاة ہے غریبوں کو دینا یہ حقیقت میں محبوب کے اشارے پر اپنے مال کو لٹا دینا ہے اور محبوب پہ مال لٹا دینا یہ تو مومن کا پسندیدہ عمل ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سینا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے ایک آدمی سامنے سے آیا اور قریب سے گزرتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جب اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد اتنے اچھے الفاظ سے کینا تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا کھڑے ہو گئے اے بھائی تاریہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دو اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے ہمان لگے یہ میرا آدھا ریور آپ کا ہوا آپ یہ الفاظ کہہ دیجئے اس نے پھر یہی الفاظ کہے اب جب دوبارہ یہ الفاظ سنے تو دل پھر تڑپ گیا دل نے کہا ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اللہ یہ بندہ آپ کی تعریف کرتا رہے اور آپ کا خلیل اس کو سنتا رہے اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دینا اب کیا دیں گے بقیہ ریورڈ بھی آپ کا اس نے پھر الفاظ کہہ دیئے جب پھر سنے تو جی چاہا کہ کندے مقرر کا مظلوم بار بار اے بھائی پھر ایک مرتبہ کہہ دیجئے اس نے کہا اب تو آپ کے پاس ریورڈ بھی نہیں اب کیا دیں گے فرمانے لگے تجھے ریورڈ چرانے والے بندے کی ضرورت ہوگی یہ الفاظ کہہ دو میں تمہارا ریورڈ چرانے والے بندے کی ضرورت ہوگی اس وقت اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا جاؤ میرے خلیل کے پاس جا کر میرا نام لو پھر دیکھو وہ میرے نام کے کیا آدام لگاتا ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو بک جاتے ہیں اللہ کے نام اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا کرتے تھے خرچ کیا کرتے تھے صحابہ علیہ السلام میں دیکھنا ہو تو سینا صدیق اکولانو کی مثال بہترین ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کے راستے میں لاؤ عمر اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ہر دفعہ ابو بکر صدیق مجھ سے بڑھ جاتے ہیں میرے حالات اس دفعہ اچھے ہیں مال ہے اور وہ تو فقیر آدمی ہیں تو میں اس دفعہ ان سے زیادہ لے آوں گا چنانچہ سینا عمر اللہ نے گھر گئے اور اپنا مال آدھا گھر رکھا گھر والوں کے لئے اور بقیہ آدھا لاکر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھوڑے دیر کے بعد سینا صدیق اقوالانو بھی تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے سمپل جواب دیا میں گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا کیا مطلب ابو بکر علاقہ بسم میں جو کچھ تھا میں نے سب کچھ لاکر پیش کر دیا حتیٰ کہ جو اپنے کپڑے تھے وہ بھی بدل لیے تاٹ کا لباس پہن لیا اور نورمل کپڑے بھی دے دیا یہ بھی کسی کے کام آ جائیں گے کتابوں میں لکھا ہے دیوار پہ بھی ہاتھ مارا کوئی سوئی نہ کہیں اٹکی ہوئی ہو وہ بھی لے جاؤں گا نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب سب کچھ پیش کر دیا حضرت شیخ العدیس مولانا دکریہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے نبی علیہ السلام کو سلام کیا نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل کیسے آنا ہوا اے اللہ کے عبیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے عمل سے اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجے ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ کیا ابو بکر تم اس حال میں بھی راضی ہو صدیق اقلانوں کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں نبی علیہ السلام نے دیکھا جبریل السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے پوچھا جبریل یہ لباس کیسا اے اللہ کے عبیو صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ رب العزت صدیق اقلانوں کے عمل سے اتنے خوش ہیں آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دیا گیا تم بھی ابو بکر جیسا ٹاٹ کا لباس پہنا تو یہ صفت بھی مومن کے اندر ہوتی ہے کہ محبوب کے نام پر اپنا سارا مال لٹا دیتا ہے تیسری چیز کہ جس کو محبت ہو عشق ہو کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا اس کا محبوب سے ملاقات نہ ہو تو بھوکا پیاسا رہتا ہے نہیں دل چاہتا کھانے پینے کو تو مومن کے ساتھ بھی یہی معاملہ دیکھئے رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے کہ سارا دن ہوتا ہے سردیوں یا گرمیوں سب کچھ گھر میں موجود ہے فریز میں موجود ہے مگر مومن کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا کھانا پینہ بند ہوتا ہے جنانچہ علماء نے روزے کے تین درجے لکھے ہیں کہ عوام الناس کا درجہ اور خاص لوگوں کا درجہ اور ان سے بھی خاص لوگوں کا رتبہ پہلا روزہ تو یہ ہے کہ کھانا پینہ نہ کیا جائے یہ پہلا رتبہ ہے اس سے اونچا رتبہ کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے گناہوں سے آزا کو بچائے پہلا رتبہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے دوسرا گناہوں سے اپنے کو روکے اور تیسرا رتبہ کہ قلب میں کسی غیر کا خیال آنے سے روکے اپنے آپ کو دل میں بھی غیر کا خیال نہ آئے یہ روزے کا کام مل درجہ ہے اور یہ اللہ والوں کا روزہ ہوتا ہے دل میں بھی غیر کا خیال نہیں آتا ایک چوتھی نشانی ہوتی ہے عاشق کی کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں نین نہیں آتی راتوں کو جاگنا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے خیال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال تو یہ عاشق کا کام ہوتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی نیند تو روٹ جاتی ہے اور یہی حال مومن کہوتا ہے رمضان میں ترابی پڑھنا پڑھتے پڑھتے ہی کئی مرتبہ سہری ہو جاتی ہے رات کو سونے ہی نہیں ہوتا تو راتوں کو جاگنا پورا مہینہ یہ اس محبت کی علامت ہے اور پانچویں ایک نشانی ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ محبوب کو انسان منانا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مان نہیں رہے تو بس پھر قدموں میں بیٹھ جاتا ہے میں منائے وغیر نہیں اٹھوں گا تو مومن بھی اسی طرح رمضان میں اعتقاف گھر بار چھوڑا اور اللہ کے گھر میں آکے دس دن کے لئے اعتقاف یہ ڈیرے ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے حضرت یقضیستان بھی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت خاجہ عزیز اللہ سن مجزوم رحمت اللہ علیہ سے کسی بات پر ذرا خفا ہوئے تو تنبیہ کرنی تھی تو تنبیہ کی خاطر فرمایا کہ اپنی گچھڑی سر پہ اٹھاؤ اور یہاں مسجل سے چلے جاؤ تعمیل حکم میں انہوں نے گچھڑی اٹھائی اور باہر نکل آئے اب حکم تھا کہ چلے جاؤ تو جانا بھی ضروری تھا محبت کہتی تھی نہ جاؤ اب کیا کرتے دروازے سے باہر نکل کر وہیں بیٹھ گئے بیٹھے ہیں کہ حضرت نے مسجد سے نکالا ہے نا یہ تو نہیں کہا کہ مسجد کے دروازے سے ہی چلے جاؤ اب کیا ہوتا کہ جو کوئی آتا مسجد کا دروازہ کھولتا تو وہ یوں کر کے دیکھتے اور دور سے انہیں اپنے شیک کا چہرہ نظر آ جاتا اسی پہ خوش تھے اب عجیب سی کیفیت کہ کہا ہے چلے جاؤ اور دروازے پہ بیٹھے ہیں تو جب کافی وقت گزر گیا تو حضرت اقتصانی رحمت اللہ نے کسی کو کہا کہ پوچھو یہ یہاں سے کیوں نہیں جاتا تو جب اس نے آکے پوچھا تو وہ بھی مشاعر تھے انہوں نے آگے سے شیر میں جواب دیا اگر تُو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تُو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری تو ڈیرے ڈال کے بیٹھ جانا یہ عاشق کا گاں ہے کہ میں تو منائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا اور واقعی اعتقاف میں تو ایسا ہی ہوتا ہے تو ان عامال سے فتح چلتا ہے کہ واقعی مومن کی زندگی میں ساری ترتیب عشق الہی کی وجہ سے ہے مومن کے روزے اس کی نمازیں اس کی تلاوت اس کا سب کچھ اللہ کے لیے تو یہ زندگی اس کے گرد گھومتی ہے محبت الہی کے گرد گھومتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا دردان ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے چاہنے والے بڑے اچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جگہوں کی قسمیں کھائیں یہ جگہیں کون تھیں یہ وہ جگہیں تھیں جہاں اللہ کے چاہنے والے انبیاء فرمایا چار قسمیں کھائیں ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اور ایک جگہ پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام چاروں جگہوں کی قسمیں وہ جگہ یاد رہتی ہے نا جہاں ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوہتور کی ملاقات اچھی لگی تو اس پہاڑ کی قسم کھائی سبحان اللہ تو محبت دونوں طرف سے ہے بندے کو اپنے رب سے اور اللہ کو اپنے بندوں سے تو اللہ تعالیٰ کا دردان ہے مگر اللہ کی محبت پھر بندے کا حال عجیب کر دیتی ہے زندگی کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے فارسی کے کچھ اشار ہیں کہنے والے نے کیا اچھے الفاظ کہے درجہ مرتبہ اس کو پڑھا اللہ اکبر جی نہیں بھرتا دن چاہتے ہیں اور پڑھیں اس کو آپ بھی سن لیجئے انشاءاللہ یہ آج ترجمہ کر دے گا فنواتے ہیں جانزتن بردی و درجانی ہنوز کہہ محبوب آپ نے میرے جسم سے جان بھی نکال لی اور ابھی بھی میری جان میں آپ سمائے ہوئے ہیں آپ نے میرے جسم سے جان بھی نکال لی اور ابھی بھی میری جان میں آپ ہی سمائے ہوئے ہیں جانزتن بردی و درجانی ہنوز درد بھی تو مجھے آپ نے عطا کی ہے اور میرے درد کا علاج بھی تو آپ ہی ہیں جانزتن بردی و درجانی ہنوز دردہ دادی و درمانی ہنوز اشکارہ سینہ ہم بشکافتی ہم چنان در سینہ پنہانی ہنوز اے محبوب آپ نے کھل کے میرے سینے کو اچھی طرح چیر کے رکھ دیا یہ بھی عجیب بات کہ اس کے باوجود میرے سینے میں آپ ہی چھپے ہوئے ہیں یعنی آپ نے میرے سینے کو چیر کے کھول کے رکھ دیا اور عجیب بات کہ میرے سینے میں ابھی آپ ہی چھپے ہوئے ہیں جانزتن بردی و درجانی ہنوز دردہ دادی و درمانی ہنوز اشکارہ سینہ ہم بشکافتی ہم چنان در سینہ پنہانی ہنوز ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز اے محبوب آپ نے اپنے ناز کی تلوار سے میرے دل کو سلطنت کو خراب کر کے رکھ دیا خراب سے مراد کے اس کو تہو بالا کر کے رکھ دیا دل کا ملک جو تھا دل کی جو سلطنت تھی تیرے ناز کی تلوار نے اس سلطنت کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز و اندریں ویران سلطانی ہنوز اور اس ویرانے میں ابھی بھی حکومت تو آپ ہی کی ہے واقعی دل سے ایسی محبت دنیا کی نکل جاتی ہے کہ غرض نہیں رہتی مشایخ نے لکھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی طلب نکل جاتی ہے صرف اللہ کی رضا کی ایک نیت رہ جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے بس آپ چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی سلطنت کو تیرے ناز کی تلوار نے تہو بالا کر دیا اور اس کے باوجود میرے دل کے ویرانے پہ حکمرانی بھی آپ ہی کی ہے اللہ اکبر قبیرہ جانز تن بردی و درجانی حنوز دردہ دادی و درمانی حنوز اشکارا سینہ ام بشکافتی ہم چنا درسینہ پنہانی حنوز ملک دل کر دی خرابز تیغ ناز و اندرین ویران سلطانی حنوز اور پھر آخر پہ کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان لگائی ہے کہ تم دنیا آخرت ہر چیز سے الگ ہو جاؤ ایک میری خاطر تو میرا وصل نصیب ہو جائے گا تو کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالاکن کے ارزانی حنوز اللہ قیمت بڑھا دیجئے کہ آپ نے تو بہت سلطی بات بتلائی ہے اللہ اکبر قیمت بڑھا دیجئے یہ تو بہت سلطی قیمت ہے کہ دونوں جہان چھوڑیں اور آپ مل جائیں اللہ اکبر قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالاکن کے ارزانی حنوز اللہ قیمت بڑھا دیجئے ایک مجذوب تھے تو کسی عالم نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ نے انسان کے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا انہوں نے آگے سے شیر پڑھنا شروع کر دیا کہنے لگے غدود چند دادم جان خریدم کہ میں نے چند ٹھیکریاں دی ہیں اور اس کے بدلے محبوب کو خریدا ہے بحمد اللہ کے ارزان خریدم اللہ کی قسم میں نے بڑا سستہ سعودہ کر لیا تو بھئی اللہ مل جائے اگر انسان دنیا کے محبت دل سے نکال دے تو یہ کتنا سستہ سعودہ ہے تو مومن کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے بھرا ہوتا ہے اس لئے شاعر نے ایک عجیب بات کہی شرابِ محبت پلا دے مجھے تو دیوانا اپنا بنا لے مجھے شرابِ محبت پلا دے مجھے تو دیوانا اپنا بنا لے مجھے تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں یعنی ایسے موت آئے کہ تیرا جلوہ ہو سامنے شرابِ محبت پلا دے مجھے تو دیوانا اپنا بنا لے مجھے تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں رہوں قبر میں بھی دیوانا تیرا رہوں قبر میں بھی دیوانا تیرا نہ موقف ہو مو دکھانا تیرا وہ جو آپ چہرہ دکھاتے ہیں وہ نعمت ختم نہ ہو وہ قبر میں بھی رہے رہوں قبر میں بھی دیوانا تیرا نہ موقف ہو مو دکھانا تیرا اٹھوں تو تیری یاد میں پھر اٹھوں غرض عشق ہی میں جیوں اور مرو ایسی اللہ کی محبت ہو کہ انسان اسی محبت میں مرے اور قیامت کے دن اسی محبت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اب یہ چیز کیسے نصیب ہو اس کے لیے عام طور پر دنیا کے کام کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے زور سے کام کروانا زبردستی کروالیں آپ کسی سے کوئی کام نہیں آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ طاقتور ہیں اور آپ کام کروالیتے ہیں تو زور سے بھی دنیا کے کام نکل جاتے ہیں اور کئی مرتبہ زر سے کام نکل جاتے ہیں کہ پیسہ خرچ کر دو تو پیسے سے بھی کام نکل جاتے ہیں اور کئی مرتبہ زاری سے بھی کام نکلتے ہیں زاری کا مطلب فریاد التجا بیوی زاری کر کے اپنے کام نکال لیتی ہے ایک آنسو بہاتی ہے اور خامل کا دل موم ہو جاتا ہے اتنی طاقت جو آنسو کے اندر ہے یہ دنیا کے کسی اور چیز میں یہ طاقت نہیں ہے معصوم بچے کا آنسو دیکھے ماں باب دو نوٹ جاتے ہیں اللہ اکبر اب اللہ حرب العزت کو منانے کے لیے نہ زور کام آسکتا ہے نہ زر کام آسکتا ہے یہ دونوں آپشنز ہی نہیں ہیں کوئی ایسا نہیں جو اس کی بارگاہ میں اپنا زور دکھا سکے کوئی نہیں جو زر جہنہ وہ خرچ کر کے اللہ کی محبت کو خرید سکے ہاں ایک راستہ ہے اور وہ زاری کا راستہ ہے اس لئے شاعر نے کہا زور را بگزار زاری را بگیر رحم سوے زاری آید اے فقیر اے فقیر زور چھوڑ دو اور زاری شروع کر دو زاری کرنے والے پر اللہ حرب العزت کو ترس آ جاتا ہے رحم آ جاتا ہے لہذا ہم اگر اللہ تعالی کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے نمازوں کے بعد تنہائی میں تحجد پڑھ کے جب اکیلے ہوں بس اللہ کے سامنے آنسو بہائیں اللہ سے مانگیں اللہ آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں عجیب بات ہے آپ نے مال کی خاطر روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا اولاد کی خاطر روتے دیکھا ہوگا صحت کی خاطر روتے دیکھا ہوگا دنیا کے عہدوں کی خاطر روتا دیکھا ہوگا مگر ایسا بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ اللہ کی محبت میں بیٹھا رو رہا ہو اور یہ کہے اللہ بس میں آپ سے آپ ہی کا چاہتا ہوں مجھے آپ کی محبت چاہیے آپ کا تعلق چاہیے یہ اللہ حرب العزت کی محبت اللہ سے مانگیے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی اسعالک حبہ کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں تو حدیث پاک میں ایک دعا سکھانے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے مانگیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں ایک بزرد سم آتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پہاڑی علاقے میں جا رہا تھا تو میں نے اللہ کے ایک عاشق کو دیکھا جو اللہ کی محبت میں شیر پڑھ رہا تھا عربی کے عشار عجیب ہیں بس ان عشار کو پڑھ کے یاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے پتہ چل جائے گا کہ عاشق کی دل کی قفیت کیا ہوتی ہے فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِ اللہ کی قسم کبھی سورج تلو نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا اے محبوب میرے دل میں میری سوچ میں تمہارا ہی تو خیال ہوتا ہے وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِ وَلَا جَلَسْتُكَ مَحْزُونَ وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِ وَلَا زَكَرْتُكَ مَحْزُونَا وَلَا تَرَبَنْ اِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونُمْ بِأَنْفَاسِ اور اے محبوب میں نے کبھی خوشی میں اور غم میں تمہیں یاد نہیں کیا مگر اس حال میں کہ میرے سانسوں میں آپ کی محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اللہ کی قسم میں ان دوستوں کی محفل میں تیرے تذکرے ہی تو کر رہا ہوتا ہے وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَائِ مِنْ عَتَشٍ اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْ قَفِ الْقَأْسِ ارے محبوب میں نے شدتِ فیاس میں کبھی پانی نہیں پیا مگر پانی کے فیالے میں میں تیری تصویری تو دیکھ رہا ہوتا ہوں وَلَا هَمَّمْتُ بِشُرْبِ الْمَائِ مِنْ عَتَشٍ اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْ قَفِ الْقَأْسِ فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ زُرْتُكُمْ صَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ اَوْ مَشِيًا عَلَى الْرَأْسِ اور اے محبوب اگر کبھی مجھے آپ اپنی ملاقات کے لئے طلب فرمائیں تو آپ کی ملاقات کے لئے میں اپنے رخصاروں اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی وہ محبت عطا فرمائے کہ جس پر شدت کا لفظ صادق آ جائے اسی محبت میں ہم دیئے اسی محبت میں مریں اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم دعا سے پہلے تھوڑے دیر کے لئے ہاں جی بعض احباب نے پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے لئے دور سے تشریف لائے ہیں تو یہ آجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا دل میں نیت کر لی جئے کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پک کی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں اہد اور ارادہ کر رہے ہیں اگر دور مسترات تک آوال جا رہی ہے تو بعض مسترات کی طرف سے بھی یہ پیغام ملا وہ بھی اس وقت نیت کر لیں تو وہ بھی اس توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں گی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفعام آباد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اکرار باللسان وتستیق بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدوه ورسولو استغفر اللہ ربی من کل زمم واتوب الی ورحمت کا یا ارحم الرحیم ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں اگر چند معامولات آپ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی محبت دل میں بڑھے گی سو مرتبہ استغفار صبح شام سو مرتبہ درشریف صبح شام روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ایک فارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا فارہ سہی چوتھی چیز چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ تعالی کا دھیان اور پانچویں چیز ذکر قلبی یعنی مراقبہ کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اللہ سے لو لگائے یہ سوچے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل بول رہا ہے زبان تالو سے لگی ہوئی ہو دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اس کو اگر آپ دس پندرہ منٹ کے لیے بھی صبح و شام کر لیں تو دل کی بیٹری چارج ہوتی جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا سیل فون کو اگر آپ روزانہ استعمال کریں تو اس کی بیٹری ڈس چارج ہو جاتی ہے پھر شام کو چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے اگر آپ شام کو لگانا بھول جائیں تو اگلے دن بیٹری ختم اور کمیونکیشن بن ہو جاتی ہے اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ دفتر کے کام بزنس انٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈس چارج ہو جاتی ہے تو روزانہ اس کا چارج کرنا ضروری یہ جو مراقبہ ہے یعنی اللہ سے کنیکشن جوڑ کے بیٹنا یہ دل کی تار کو اس چارجر کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے ادھر سے رحمت برکت آتی ہے اور دل کو چارج کر دیتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ روزانہ یہ کچھ عمل کر لیں تو اس کی برکت آپ دیکھیں گے ہم دعا سے پہلے اس کی مشکر لیتے ہیں چند منٹ کے لیے جہاں جہاں ہیں آپ اپنی ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے من کی آنکھیں کھول لیجئے اور اپنے من میں جھانک کے دیکھئے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے اللہ اللہ دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے مغموم کو مسرور کر دے فروزان دل میں شمعیں تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مہے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے مہے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے اللہ اللہ ہی 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 ہا لا الہ الا اللہ محمد دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ علی الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در بزر فرما عیبوں کی پردہ فوشی فرما اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما جو گناہ دھن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما محل میں کیے معاف فرما تنہائیوں میں کیے معاف فرما ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما بن ارادے کے ہوئے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ ہمیں اپنے درز دور نہ فرما نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما رب کریم کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیشہ اپنی پشت بنا ہی نصیب فرما اپنی رحمتوں کی تھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرما اور اے اللہ اپنے اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما میرے مالک اپنی محبت دلوں میں عطا فرما اللہ ہم نفسانی شیطانی محبتوں میں گرفتار ہیں اے کریم آقا ان محبتوں سے دلوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما اللہ اس کے بدلے اپنی سچی محبت عطا فرما اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کو سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما کریم آقا آپ کے گھر میں حاضر ہیں آپ کے بندے ہیں آپ نے فرمایا سوالی کو انکار نہ کرو اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہیں ہم سوالی کو انکار نہ کریں ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے مالک انکار نہ فرمائیے اللہ آپ سے آپ کی محبت کی بھیگ مانگتے ہیں اللہ آپ کی محبت کی بھیگ مانگتے ہیں اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے دامن بھر دیجئے میرے مولا رحمت کر دیجئے اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے اپنا مستانہ بنا لیجئے اپنی محبت دلوں میں اے مولا بھر دیجئے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ یہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا غلہ برا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی ہم بھی نعمتیں پوری مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہیں اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دے دیا تھا اللہ آپ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ کرم کر دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں میں نے معاف کر دیا اللہ آپ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیئے تھے لا تصریب علیکم اليوم اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے آپ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کے تذکرے کیے ہیں اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے آپ بھی یہی فرما دیجئے اِذْحَبُوا اَن تُمُتُّلَقَا اے اللہ یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم اِذْحَبُوا اَن تُمُتُلَقَا اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے خطائیں بخشی جائیں گی اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے مجمع میں جتنے لوگ ہیں آپ کی محبت کی تلاش میں یہاں آئے ہیں اے اللہ اپنی محبت سینوں میں اتار دیجئے نگاہ نازم پر فرما دیجئے ہمارا تو معاملہ آپ کی نیم نگاہ پر محقوب ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ ساری عمر ہم یہی کہتے رہے ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں اے اللہ آج آپ بھی کہہ دیجئے تم میرے ہو ایک مرتبہ کہہ دیجئے اللہ ایک مرتبہ اے کریم ایک مرتبہ کہہ دیجئے تم میرے ہو بنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم تبلینا انکانت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا محمد آلہی و اصحابہی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم موسیقی موسیقی